بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم نائت کلاس اسلامیات کا لیکچر نمبر بارہ پڑھیں گے ہمارے آج کے لیکچر میں سورہ انفال کی آیت نمبر چھے تا دس پہلے ہم اس کا مختصر کلاسہ پڑھیں گے اس کے بعد مشکل الفاظ کی وضاحت پھر اس کے بعد اس کے اہم پوائنٹ کی طرف آئیں گے آج کا ہمارا صفق شروع ہوگا یجادرونہ کفی الحب کی بادما تبینا کعنما یساپونا الى الموت وهم یمزورون یہاں سے اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جب مسلمان تجارتی کافلے کا تعاقب کرنے کے لیے مدینہ منبرہ سے نکلے میدان بدر میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ تجارتی کافلہ ان سے بچ کر نکل گیا ہے اب ان کے سامنے ابو جاہل کا لشکر ہے جو ان سے تعداد میں تین گناہ بڑھا تو اب مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ ہمارا مقصد تو تجارتی کافلے کا تعاقب تھا لیکن اب ہم ایسی پوزیشن کے اندر آ گئے ہیں کہ اب ہمارے سامنے ایک جنگی لشکر ہے آیا ہمیں اس کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے یا ہمیں واپس مدینہ منبرہ چلے جانا چاہیے بات صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ جو ہمیں حکم دیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے اگر ہم جنگ کے لئے کہتے ہیں تو ہم جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن بات صحابہ اکرام کا موقف یہ تھا کہ نہیں ہم تو جنگ کی تیاری کے لئے نہیں آئے دشمن کے لشکر کی نسبت ہم تعداد میں بھی کم ہیں ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہیں اگر ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہمیں صاف صاف طور پر موت کے موں میں دھکیلا جا رہے اکل کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے بلکہ خاموشی سے ہمیں مدینہ منبرہ چلے جانا چاہیے تو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ مومنو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تمہارے ساتھ دو گرونوں میں سے ایک گرونوں پر فتح کا وعدہ کیا ہے اگر تم سے تجارتی کافلہ بچ کر نکل گیا ہے تو تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنا یہ وعدہ تمہارا دوسرے گروہ کے اوپر کیا کروں گا پورا کر دوں گا لیکن تم چاہتے تھے کہ تم ایسے کافلے پر یعنی تجارتی کافلے پر فتح پاؤ لیکن اللہ کا مقصد کیا تھا اللہ کا مقصد حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا تھا اللہ کا مقصد حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا تھا کہ جب ایک چھوٹا سا رشکر بڑی جماعت کے مقابلے میں آئے گا اور اس کو فتح ملے گی تو دشمن کے سامنے حق کی فتح واضح ہو جائے گی اور دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں اب اگلی آیت کے انتر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرامہ سے مشورہ کرنے کے بعد جنگ کا فیصلہ کر لیا تو دوسرے دن جنگ کرنے سے پہلے ہی اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے سچتے کے اندر سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ میں نے جو محنت کی ہے وہ محنت آج میں اس میدان کے اندر لے آیا ہوں مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے اگر آج یہ لوگ اس لشکر کے سامنے ہار گئے قتل کر دیئے گئے شہید ہو گئے مٹ گئے تو قیامت تک پھر تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اے اللہ میری اس محنت کو جو میں اس میدان جنگ میں لے آیا ہوں فتح نصیب فرما تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا یہ تھا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ اب ہم آتے ہیں مشکل الفاظ کے معانی کی طرف یساکون یساکون کا معنی ہے وہ ہان کے جاتے ہیں کیا مطلب وہ ہان کے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کسی کو زبردستی اپنے آگے چلانا احدت طور افاتین دو بروہوں میں سے ایک یعنی دو جماعتوں میں سے ایک غیر ذات الشوقت بغیر اسلح کے بغیر شان و شوقت کے تستغیزونا تم فریاد کرتے ہو تستغیزونا تم فریاد کرتے ہو فریاد کرنے کا کیا مطلب ہے ایک تو انہیں کہ انسان کسی کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہے عام الفاظ کے اندر تو فریاد کے مطلب یہ ہے کہ انسان رو رو کر اپنی آجزی ظاہر کر کے کسی سے کوئی چیز طلب کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کی تھی دعا کی مرتفینہ لگاتار آنے والے یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے جس طرح بارش کے قطرے ایک کے بعد ایک گرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لگاتار آنے والے یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے اب ہم آتے ہیں اس کے اہم باطل کی طرف دو گروہوں کی وزار دو گروہوں سے کیا مراد ہے اس میں دو گروہوں سے مراد ابو صفیان کا تجارتی کافلہ جو ملک کے شام سے تجارت کر کے واپس مکہ مکرمہ کی جانب جانب آتا ہے اور دوسرا گروہ ابو جانب کا جنگی دشکرہ ہے جو مکہ سے چلا تھا مدینہ کی طرف مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے یہاں دو گروہوں سے کوئی مراد ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وعدہ فرمایا تھا کہ ان دو گروہوں میں سے ایک پر فتح دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے ان دو گروہوں میں سے ایک پر مسلمانوں کو فتح دی اور وہ کون سا گروہ تھا ابو جانب کا گروہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا دیئے فتح دیئے حق اور باطن میں فرق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے لشکر کو کفار کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرا کر دنیا کو یہ واضح پیغام دیا کہ جنگیں اصلے کے زور پر یا افرادی قوت کے زور پر نہیں لڑی جاتی بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت سے اور ہمت سے لڑی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی چھوٹی سی جبات کو کفار کے ساتھ لڑا کر مسلمانوں کو فتح دے کر یہ بیان فرما دیا کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے اور اس کا مقصد حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا ہے نصرت خدا ہوں نے اللہ تعالیٰ نے میدانِ بدر کے اندر مسلمانوں کی کس طرح مدد کی کہ جب حق صلی اللہ محاری وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کہ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما مسلمانوں کو فتح فرما تو اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تمہاری ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے آنے ہیں اسی طرح آخریہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس بات کو یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہیں فتح فرشتوں کی مدد سے ملی بلکہ یہ فتح تو کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہے اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ قفت چین لیتے تو کوئی فرشتہ تمہاری مدد نہ کر سکتا اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھی ملے سکتے تھے اللہ تعالیٰ بغیر فرشتوں کے بھی کیا کر سکتے تھے مسلمانوں کو فتح دے سکتے تھے لیکن کیونکہ انسانی فترت کیا ہے کہ وہ جب تک کسی چیز کو اپنے سامنے نہ دیکھے اس کی تعداد نہ دیکھے تب تک اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو بھیجا تاکہ تمہارے دل اس سے کیا کریں اتمنان حاصل کریں لیکن اصل ودد کس کی طرف سے ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ